نمسکار دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سکراج مشینری نانکنا مشینری اینڈ مول مشینری میں آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب میں چینل ہے آپ نئی نئی ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک نیا بیجنس اور جو نئی ویڈیو ڈالنے والے ہیں وہ آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں نئے بیجنس کے بارے میں آپ اس کو شوٹی سی جگہ میں گھر میں جاں کہیں میں تھوڑی انویسٹمنٹ میں بھی آپ بیجنس شروع کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہر ٹائپ کے بیجنس کی مشین ہیں بہت سارے بیجنس کی ٹائپ کی ہماری مشینیں ہیں اور ہمارے پاس مشینوں کی پوری کھان ہے بڑی مینے ہمارے پاس ایک گیوشن ہے پوری آ آ کے ہماری اگگیوشن میں دیکھ سکتے ہو یہ دیکھو ہماری مشینوں مشینریوں کی ایک گیوشن لگا ہوا ہے کئی کسٹمر آتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں دیکھ کے مشین جو پسند آتی ہے جو بینس آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ مشین لے کے جاتے ہیں وہ سیٹ جو مشین کا سیٹ ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ جو باربڑ وائر کی مشین ہے یہ پالچنگ ڈرم ہے گرینڈر ہے یہ کل والی مشینیں ہیں یہ کل والی ہے یہ یہ تین انچی چار انچی ایس ان فور ایس ان تری یہ ایس ان ٹو والا ایسے ہر ٹائپ کی ہمارے پاس مشینیں ہیں یہ سکریو بنانے والی ہے یہ سکریو بنانے والی ایسے پانچ ایم ایم دو انچی تک پون انچی ایک انچی ڈیڑھ انچی دو انچی تک سکریو اس میں سب ہی بن جاتے ہیں یہ چوڑی ڈالنے والی مشین ہے یہ سکریو بن کے اس میں ہیڈ بنتا ہے اس میں چوڑی ڈلتی ہے یہ پورا سیٹ اپ چار مشین کا سیٹ اپ ہے یہ ایک ہیڈر لگے گا ایک رول سرائیڈ لگے گی ایک پالچنگ رام ایک گرینڈر چار مشین کا سیٹ اپ ہے پورا ہے کہ ہیڈر دو بھی لگا سکتے ہیں پرڈکشن ڈبل ہو جاتی ہے ہیڈر جیسے دو لگا لوگے آپ کی پرڈکشن ڈبل ہو جائے گی ہمارے پاس دوستو یہ ہمارا جو چینل ہے آپ نے جے کر سسکرائبر نہیں کیا ہوا اس کو سسکرائبر جرور کریں کیونکہ نئی نئی ویڈیو جو ہم ڈالتے ہیں وہ آپ آپ کو ملپ پتہ آپ نئے نئے بیجنس کا آپ کو پتہ جلے گا اور یہ کر آپ اور بھی دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں ہمارے امری سر میں فوکل پینٹ فوکٹی ٹو پلاوٹ نمبر میں نانکناہ مشینری سکھراج مشینری میں بہت ٹائپ کی مشینیں مل جاتی ہے جہاں پہ ہر ٹائپ کی جیسے نوٹ بک والی مشین ہے اے فور کی مشین ہے کپی بنانے والی اے فور کی نیپکن پیپر ٹائلٹ پیپر ٹائلٹ رول جو آتے ہیں سکریو والی باربڑ وائر والی سلیپر میکنگ اور بہت ساری ایسے مشینیں جو ہیں ہمارے پاس مل جاتی ہے ریڈی بھی مل جاتی ہے اور بکنگ کراؤ تو بکنگ کمپنی کا کون نمبر ہے ہمارا اس کمپنی کے کون نمبر میں بکنگ کراؤ تو دس پندرہ دن میں ریڈی ہو جاتی ہے مشینیں جو آرڈر کریں وہ مشینیں مل جاتی ہیں آپ کہیں دور سے بھی مشین مگوانا چاہو ادھر بکنگ کرا سکتے ہو بیلنس پیمٹ ڈیلیوری ٹائم کرنا ہے اور پیمٹ کرو مشین ہم ٹرانسور میں بک کرا دیتے ہیں مشین آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہے ہمارا انجینر جائے گا مشین اسٹال کر کے پوری آپ کو ٹریننگ بھی دے دیتے جاؤں بہاں جا کے میں ابھی آپ کو پہلے سکریو والی مشین کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتا رہا ہوں چاندھنا پا رہا ہوں آپ کو کہ کیسے سکریو بنتا ہے یہ دیکھیں اس کا وائر رول سٹینڈ ہیں یہ وائر آل سرون سٹینڈ جو ہے اس کے سامنے ایدھر آتا ہے یہاں رکھنا ہے اس کے اوپر ملو Sierra لاٹھا اس کے اوپر ادھر سے وایر جائے گی اس کے اندر وای آکر اس میں اس میں جا کے ہять بنتا ہے اس میں یہ گرا مسین ہے اس میں ہاتڑ بنے گا جیسے دیکھیئے یہ ایسے وال کے سکریو بن جاتے ہیں ایسے پہلے فوریڈ سکریو ہے جیψن سکریو ایسا هیٹ بن جاتا ہے ایسا دیکھrhیں یہ بڑا جہ شوٹا بھی بن جاتا ہے ایسے یہ ایسے پہلے بنے گا ایسے پھر چوڑی جلے گی ایسے والا اس میں ہیٹ بنے گا یہ پھر اس کے بعد میں چوڑی دوسری ماشید میں ڈالتے ہیں جہ دکھئے یہ والا ہے اس کا یہ والا ہیٹ بن گیا یہ والا لمبے والا سکریو ہے یہ ایسے بڑا شوٹا سبھی یہ شوٹے سائج کا جیسے جنکو ہے ملہ بلیک ملہ یہ بلیک ہے بلیک والا ہے یہ دیکھئے یہ والا گولڈن ہے یہ والا کلر ایسے ہر ٹائپ کا ملہ سکریو بن جاتا ہے ایسے مشین سکریو بھی بن جاتا ہے اس میں جیسے سکریو اور مشینی سکریو بھی بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی ایسے یہ دیکھیں بڑی ہاف تھریڈ بھی بن جاتا ہے یہ فول تھریڈ تھا وہ ہے یہ ہاف تھریڈ ہے ہاف تھریڈ بھی بن جاتا ہے یہ بڑے والا اور یہ والا بھی جیسے سیلف سکریو سیلف والا یہ بھی بن جاتا ہے یہ ان مشینوں میں سے تھوڑی ہیوی مشین ہوتی ہے وہ لگتی ہے ایک ہیڈر لگے گا ایک رول تھریڈ لگتی ہے اور ایک اس میں بٹ پنچ کرنے والا وہ مشین لگتی ہے اس میں پانچ مشین کا سیٹ اپ ہے اس میں بیسے سکریو والی میں چار کا ہے اس کا پانچ کا سیٹ اپ ہے یہ تھوڑا کوسلی ہو جاتا ہے یہ بھی لگا سکتے ہیں یہ لینا ہوتے ہیں یہ بھی سکریو یہ بھی ہے سلف سکریو جو اوپر چدر کے اوپر ٹین کے اوپر لگتا ہے یہ بھی لگا سکتے ہو آپ اس میں ہر ٹائپ کا سکریو بنا سکتے ہو اس میں ڈائی چینج کرنا ہے آپ نے اس میں مشین سکریو جہاں مشین سکریو جبسن سکریو ہر ٹائپ کا کوئی ویجیڈا ہے آپ کا کیسی بھی ٹائپ کا ہو ڈائی چینج کرنا وہ ہی ٹائپ کا بن جائے گا کیونکہ باہر جانا ہے اس نے سٹوک جو مارنی ہے پہ ویسا ہی ہیڈ بن جانا ہے مشین سکریو ہو ملہا ڈرائی وال ہو جہاں کچھ اور ٹائپ کا جیسا بھی آپ چاہو ویسا بن سکتا ہے یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ایسے اس میں ہیڈ بن جاتا ہے ہیڈ بننے کے بعد دوسری مشین میں چوڑی بنے گی اس میں اس مشین کی جو ہیڈر والی ہے اس کی ورکنگ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کو پوری سمجھ لگ جائے گی جو جو مشین میں دکھاؤں گا اس کی ورکنگ ویڈیو نال نال میں دکھاتا جاؤں گا آپ کو یہ جیسے ہیڈر مشین ہے اس کی ورکنگ ویڈیو نال ساتھ میں ابھی دکھاؤں گا اس کے بعد میں ابھی میں آپ کو چوڑی والی مشین دکھاتا ہوں اس کی بھی ورکنگ ویڈیو اس کے بعد میں میں آپ کو دکھاؤں گا موسیقی 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 چاہو جیسے پلوں میں لگتی ہے کھیتوں میں لگتی ہے جہاں کہیں شڑک میں لگتی ہے بہت ساری پارک میں لگتی ہے جو کوئی باونڈری وال کرنی ہے اس میں لگتی ہے بار بڑ بائر چینلنگ پینسنگ جو ہے اس کی بھی بہت جدید ہمار ہے یہ بھی بہت ملح لگتی ہے آپ اس میں یہ دو مشین کا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں ایک یہ بار بڑ بائر اور ایک چینلنگ پینسنگ کا اس کا میں ورکنگ ویڈیو آپ کو دکھا دوں گا اور یہ دیکھئے آگے پھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ کل بنانے والی ہے مشینے جو کل نیل کانٹی بولتے ہیں جو ملہ آپ کنکریٹ کل جو بولتے ہیں اس کو بھی مشینے یہ سبھی کنکریٹ والی جو کل والی جو ہے لکڑی میں پلائی میں جس میں لگتی ہے کل لگتے ہیں یہ بھی بہت لگتے ہیں کل اس کی بھی ڈمانڈ بہت ہے یہ دیکھئے دوستو یہ چھوٹی مشین ہے یہ دو انچی والا مشین ہے اس میں بھی رول لگے گا وائر جائے گی آٹومیٹک کل بن کے میں اس کی ورکنگ ویڈیو آپ کو دکھا دوں گا اس میں بھی کل بنتے ہیں سبھی طرح ہر ٹائپ کا کل بنتا ہے یہ بڑی مشین کا کل ہے یہ چار انچی پانچی مشین پر بنے گا یہ دیکھئے یہ کل ایسا نوک دار کل ہوئے گا پورا اس کا متہ بنے گا صحیح کل مل جو ہے چائنہ کل بمبے نیل جیسے بولتے ہیں ہر ٹائپ کا کل اس میں بن جاتا ہے اس میں دائی چینج کر کے وائر چھوٹا بڑا پک کر سکتے ہو پتھلی وائر موٹی وائر جو بھی سترہ نمبر ٹارہ بیس بائیس مل آپ کا جو بارہ نمبر چودہ نمبر آٹھ نمبر سبھی وائر کی اس میں کل انہوں نے بن جاتے ہیں یہ دیکھئے یہ مشین چھوٹی مشین ہے دو انچی کا ہے یہ دیکھئے دوستو یہ چار انچی والا مشین ہے یہ چار انچی کا بڑا مشین ہے ٹھیک ہے اس میں جو کل ہے جی اس میں بھی کل چار انچی نکل جاتا ہے چار انچی سے شوٹا ایک انچی ڈیڑھ انچی دو انچی ڈائی تین چار انچی تک اس میں کل بن جاتے ہیں یہ یہ تین انچی کا مشین ہے تین انچی کل بنانا ہو تو پھر اس میں ڈیڑھ انچی ایک انچی ڈیڑھ انچی دو انچی تین انچی تک بن جاتا ہے یہ کر تین انچی کا مشین لوگ ہے تو لاسٹ تین انچی تک بنے گا یہ چار انچی کا مشین لوگ ہے تو لاسٹ چار انچی بنے گا شوٹا کل اس میں بن جاتا ہے ڈائی چین کر کے اس میں وائر جیسے اس میں یہ چار انچی والی ہے اس میں آٹھ نمبر داس نمبر بارہ نمبر وائر کا کل بن جاتا ہے اس میں اور سڑکو اس سے بھی بڑی مشین جو ہے میکسیمم اس کے آگے پانچ انچی شی انچی سات انچی آٹھ انچی تک بھی مشین ہمیں ہمارے پاس مل جاتی ہے کل بنانے والی موسیقی 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 اور بھی اس کے نیل کے ریلیٹڈ جو ہے روپنگ نیل ہوتا ہے جس کو پر ٹوپی لگی ہوتی ہے وہ بیسی مشینیں بھی مارے پاس مل جاتی ہے نیل کے ملے ریلیٹڈ جتنی بھی مشین ہیں ہمارے پاس جیسے شوج میں کل لگتے ہیں موچی کل ہوتے ہیں اس کی بھی مارے پاس مشین مل جاتی ہے موچی کل والی بھی اور ہمارے پاس بائنڈنگ جو وائر ہے جیسے بائنڈنگ وائر بولتے ہیں جس کو آپ وائیڈ رہ مشین ہوتی ہے وائیڈرا مشین بھی مارے پاس مل جاتی ہے جس میں اس کا راو مٹیل بنتا ہے اس میں جیسے آپ سیدھا وائر چار نمبر جو چار ایم ایم کی وائر ہاتی ہے چار ایم ایم پانچ ایم کی وائر جو ہے اس کو لا کے اس کو دس نمبر بارہ نمبر گیس بھی بن جاتی ہے اس میں رول کر کے کنٹینیو مشین ہوتی ہے وائیڈرا مشین کنٹینیو سے اس کا جو بھی سیج بنانا چاہے وائر کا وہ بھی بن جاتا وہ بھی مشین مارے پاس ویلیبل ہوتی ہے جو اس میں بائنڈنگ وائر آتی ہے 22 گیج جو آتی ہے 12 نمبر سے پھر آگے جو شوٹی بریک وائر بانتی ہے 22 گیج وہ بھی مارے پاس کنٹینیو پلانٹ ہے اس کا بھی ہے پٹھی بھی ہے اس کے ساتھ گرم کر کے وہ بھی آپ کو مارے پاس کنٹینیو پلانٹ جینا وہ بھی مل جاتا ہے اس میں بھی آپ 12 نمبر سے اس کو 18 گیج 20 گیج 22 گیج وہ بنا سکتے ہیں آپ جو لینٹر میں سریعہ بانتے ہیں جس وائر سے وہ بھی وائر بنانے والی مشین ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے جو کنٹینیو مشین جو بائنڈنگ وائر جس کو بولتے ہیں کنٹینیو جو مشین ہے اس میں وہ سیٹ اپ لگا کے ابھی اس کو کانٹی والی مشین کا بھی اس کا روم ٹیل اس میں بن جاتا ہے اور اس میں کانٹی والی سب ہی مشینوں کا روم ٹیل بن جاتا ہے جو باربڈ وائر ہے اس کا بھی بن جاتا ہے روم ٹیل جیسے اس میں 12 نمبر 14 نمبر وائر لگتی ہے اس کا بھی روم ٹیل بن جاتا ہے اور جو چینلنگ پینسنگ ہے اس میں بھی بارہ چودہ نمبر لگتی ہے اس کا بھی روم ٹیل بن جاتا ہے اور جو نیل والی مشین ہے جیسے کہ اپنی سکریو والی مشین آ گیا ابھی میں سکریو والی مشین کا آپ کو دھا رہا ہوں جو سکریو والی مشین کا جو روم ٹیل ہے اس میں بھی یہ دیکھئے جیپسن سکریو میں جو ہے اس میں جو اس کا جو لگتی ہے وائر یہ جو اس کا بھی روم ٹیلوز میں بنا جاتا ہے اس کا بھی جو کنٹینیو جو لگا کے وائل ڈمیشیر ایک صوت ہوجند ہے اس کا ڈائی ایی ایم ام کی وائل آتی ہے یہ ہے بھی وائل بن جاتی ہے اس مختلفوسکاریو کوئی آقا شیٹ سکریو آتے ہیں اس کی بھی اس CPU takiej بھ chủ آتا ہے هذا اس کا بھی میں برکنگ ویڈیو ہے آپ کو اس کے بیچ沒 چلا کے وورکنگ ویڈیو دخال دونگا کیونکہ اس کا بھی روم ٹیل آپ بنا سکتے ہیں سب ہی مشینوں کا جو میں اس کا وائیڈرہ مشین آپ کو بھو رہا ہوں کنٹینیو وائیڈرہ مشین اس کو لگا کے آپ پورا سٹ اپ اس میں کسی بھی جو مشین وائیڈ کے ریلیٹڈ کوئی بھی ہے اس کا سب ہی کا روم ٹیل اس میں بن جاتا ہے انہوں میں کنٹینیو والی مشین میں اور یہ میں دوستوں میں ابھی پھر لاسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ سکریو والی مشین ہے یہ جیسے پانچ امم تو پچاس امم سکریو بنتا ہے اس سے بڑی مشین ہوتی ہے جیسے پانچ امم سے پچتر امم بنتا ہے پانچ امم سے سو امم بنتا ہے بڑی مشینیں ہوتی ہیں اس کے آگے ہمارے پاس جیسے شیئے امم آٹھ امم داس امم بولٹ بنانے والی جیسے مشینیں آتی ہیں اس میں تین بولٹ بنانے والی مشین جو ہوتی ہے اس میں تین مشین کا سیٹ اپ ہوتا ہے ایک ہیڈر مشین آتا ہے اور ایک ٹرمنگ مشین آتا ہے جس میں اس کا ہیڈ جو ٹریمنگ جو سپینر چابی ڈلتی ہے وہ ٹریمنگ ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ رول تھا ڈیک لگتی ہے ہمارے پاس ملہ سکریو والی مشینیں بھی ہیں آٹھ ایم ایم داس ایم ایم بارہ ایم یا بڑے سولہ ایم ایم بیس ایم ایم تک پچی ایم ایم تک ملہ سکریو والی آپ ہمارے پاس وائر کے ریلیٹر جو بھی بہت ساری مشینیں ہیں ہمارے پاس وائر کے ریلیٹر اور بھی ہر ٹائپ کا جو وائر کے ریلیٹر ہے ہر ٹائپ کی مشینیں ہیں کوئی بھی آپ کو مشین وائر کے ریلیٹر چاہیے آپ ہمیں ورسپ میں جو مارے دیئے ہوئے نمبر ہے کمپنی کے ویب سائٹ میں بھی ہے سبھی جگہ نمبر ہے جہاں جو ویڈیو ہے اس میں بھی ہے نمبر اس میں آپ ورسپ کر کے اس میں اپنی انکواری ڈال سکتے ہیں کون سم چین چاہیے ہم اس کا قوٹیشن آپ کو بیج سکتے ہیں اور ہماری جو مشین ہے بڑی کمپنی ہے ہماری اس میں کوئی ایسی کو بات نہیں ہے آپ ویڈیو کال کر کے بھی آپ مشین دے سکتے ہیں ادھر ہماری آ کے فیکٹری بھی دیکھ سکتے ہیں ملہ کبھی بھی کہیں سے بھی آپ کوئی ایسی کو بات نہیں ہے کئی لوگ بولتے ہیں ایسے کہ ہم نے ابھی دیکھا نہیں نئے آدمی ہیں کچھ کئی ملہ ایسے ہوتے ہیں کئیوں کو فروڑ ہوتا ہے لیکن ادھر ایسا ہے کہ ہماری ادھر کمپنی ہے آپ سیدھا بوکنگ کراؤ تو آپ کو جو بھی مشین ہے ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ڈلیوری ہوئے گی میں ابھی فیکٹری اور بھی دکھا رہا ہوں آپ کو جیسے ہماری مشین ہے جرہ اسیمبل ہو رہی ہے بن رہی ہے یہ دیکھو یہ جانے کے لیے مشین کچھ پیکنگ ہوگی ہے یہ دیکھئے وڈن باکس میں پیکنگ ہوگی یہ دیکھئے کتنا شاندار پیکنگ ہوا ہے یہ دیکھئے اس میں پیکنگ ہوگی بڑی بڑی دور دور تاکہ کئرلا جائے گی وہ کہاں جائے گی آل اوور انڈیا میں ہماری سپلائی ہے کچھ ایک سپورٹ بھی ہوتی ہے جیسے مشین ہے یہ بھی دیکھئے وڈن باکس یہ ایسے بولٹ پیکنگ ہوگی ہے پوری ہے بولٹ پیکنگ ہوگی ہے ایسے پوری پیکنگ ہوگی ہے اس میں ہم خود منفیکچرر ہیں میں آپ کو فیکٹری بھی دکھا دیتا ہوں کئی دیکھو جو منفیکچر نہیں ہوتے اپنی فیکٹری نہیں دکھاتے کیونکہ وہ ٹریڈر ہوتے ہیں بہت سارے کئی لوگ ہم تو منفیکچرر ہیں ہماری یہ دیکھو یہ گرینڈنگ مشین ہے یہ ادھر پورا ہماری جو بھی پاٹ ہے سب ہی اس میں گرینڈنگ ہوتے ہیں اس میں کٹر لگا ہوا پورے گرینڈنگ پاٹ ہوتے ہیں یہ دیکھئے میں ادھر آؤ ادھر آئیے میں آپ کو یہ دیکھئے یہ فیبریکٹ ہو رہا ہے یہ پورا تھرین ون جو مشین ہے اس کا فریم بن رہا ہے یہ دیکھئے ادھر جو ساری فیکٹری کا جو بن رہا ہے یہ دیکھئے یہ بڑی مشین ہے یہ تین انچی تک بڑی بڑے بڑے بڑا ہیڈر ہے اس کا اس میں بڑے جو ہے پانچ ایم ایم پہ چتر ایم ایم تک جو ہے اس میں سکریوز ابھی بن جاتے ہیں یہ میں دوستو ابھی دکھا رہا ہوں ہماری ادھر جو فیکٹری میں ادھر ویجٹ قرار ہوں اب کو میں یہ دوستو دیکھئے جو پوری مشینری جو ہے بن رہی ہے ادھر مارے ادھر ادھر ہاتھ بکسے مارا فیکٹری ایریا ہے ادھر یہ سارا ادھر مشینیں اسیمبل ہو رہی ہے بن رہی ہے ادھر جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا وہ فینش گوڈ ادھر جو ہے ادھر مشینری جو ہے وہ فینش ہوئی جو مشینری ہیں پینٹ ہو کے مشینری ادھر ساری انسٹال ہو رہی ہے جو دیکھو یہ سکریو والی کل والی جو باربڑ بائر کی ہے ادھر فینش گوڈ ادھر ہے باقی فیکٹری ایریا مارا ادھر میں نے آپ کو ابھی دکھایا ہے ابھی میں آپ کو دوسرا جونٹ ایک اور ہے وہ بھی دکھا رہا ہوں میں دوسرا hall Ltd اس میں ابھی لے کے جا رہا ہوں جس میں road book والی مشین Too سمبل ہوتی ہے پوری ماری بن رہی ہے دوسرے hall میں میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ ادھر دیکھئے دیکھئے یہ cutting machine پوری لوڈ بوک lige جو ہے cutting machine stitching machine ہے یو model's manual model Есть یہ سٹitch What issues olmaz یہ ادھysis onion اوٹومایٹک کٹنگ ہی ناس سب ہی اوٹومایٹک کٹنگ مشین گنے سب کو یہ لوگ دوستو یہ دوستو اگر ہماری یہ بھی ہماری مشین ہو رہی ہے یہ بن رہی ہے انہوں نے یہ بھی ہماری مشین کو ان strategically حضوری زیادہ یہ دیکھیں اłe اگر ہم دروہی ہے یہ بھی بن رہی ہے نور بک والی مشین ہو بھی Bank اور ہمارا یہ دیکھئے یہ دوستو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے ایک بہت بڑیہ میں آپ کو مشین بہت بڑی مشین بہت بڑیہ نوٹ بک بنانے والا پرجکٹ جو ہے میں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دوسرے ہال میں ابھی آئے ہیں جہاں ماری نوٹ بک والی مشینیں سبھی ریڈی ہوتی ہیں آٹومیٹک leash سبھی اس ویڈر بنتے ہیں یہ دیکھئے دوستو یہ والی مشین ہے فلی آٹومیٹک فور ان ون مشین دوستو جے پھولی آٹومیٹک جو نوٹ بک والی مشین ہے فور ان ون اس میں سٹیچنگ ہوئے گا اس میں مڑھ کے فولڈنگ ہوئے گا اس کے بعد میں اس میں ایج سکیرنگ ہوئے گا آگے کٹنگ ہو کے فائنل گوڈز جو ہے مل بند کے ادھر تیار ہو کے پوری نکل جاتی ہے بعد یہ ادھر جیسے دو دو کپی تین تین کپی ہے پوری پڑکٹ بن کے ریڈی ہو کے کٹنگ ہو کے نکلے گا اسے پورا فنیش گھن ایک ہی مشین میں سارا کام ہو جاتا ہے اس میں یہ پھولی آٹومیٹک ملہ پلانٹ ہے پھولی آٹومیٹک ایک ہی مشین میں سٹیچنگ فولڈنگ ایج سکیرنگ کٹنگ یہ فور ان ون مشین ہے یہ دوستو میں ابھی دکھا رہا ہوں یہ تھرین ون مشین ہے نوٹ بک کے لیے اس میں یہ والی مشین ہے یہ بھی سب بھی فولی آٹومیٹک ہے کمپوٹر آئی جائے پوری سرو ڈرائی پینل ہے ٹچ سکرین پینل لگا ہوا ہے دوستو جو میں ابھی سبھی جو مشینے آپ کو دکھایا ہے این مشینوں کا جو بھی راو مٹیل ہے یہ بھی سارا ہمارے پاس مل جاتا ہے راو مٹیل بھی لینا چاہے تھا میرے جو نمبر ہے ورڈ ساپ پہ اس میں جو بھی مشین کی ڈیٹیل لینا چاہتے ہو اس میں ورڈ ساپ میں مرے ورڈ ساپ میں اس میں لکھے بھی جو اور ہم اس کا جو بھی ہے آپ کو سارا کچھ ہر چیز پروائیڈ کرا دیں گے اور ہمارے چینل میں کو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنی واد آپ کا بہت بہت شکریہ اور آگے ماری جو ویڈیو آتی ہے اس کو سبھی دیکھتے رہے ہمارے چینل کو پہلی ورڈ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دوالی جیئے اس سے ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیے جائیں گے اس کی سوچنا آپ کو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی میت کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ پھولے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے نئے بزنس ایڈیاس پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس